یہ سب سے پہلی چیز کونسی ہم نے سیکھی دکھا نہیں کل 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 کا جو سبک تھا یہ پرسوں والا سبک تھا نا اقرار والا دیکھا اوپر بیٹا آپ نے نہیں 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 اس نے دیکھا نہیں ہے دیکھے بغیر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یاد نہیں کر کے آتے ایسے ہی ہے نا بیٹا دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں دیکھا آپ نے اوپر سب سے پہلی ہم نے بات کون سے پڑی تھی ہم اللہ کی پہچان کیسے کر سکتے مثلا کوئی ایک نشانی ایک دو نشانی چاند ستارے دن اور رات کا آنا جانا تبدیل نہ یہ ساری کے ساری اللہ کی کیا ہے نشانیاں ہیں تو دوسری بات کیا تھی نہیں ایک منٹ بیٹا جی ہم اللہ کے وارہ میں کیا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر مشکل آ جائے تو ہماری مشکل کون دور کرتا ہے اللہ رب العالمین یہ پچاس روپے مجھے دے دیں حبیب بھائی یہ پچاس روپے اس کو دے کے پچاس مجھے واپس دیں ہم پچاس آپ کے ہوگے اچھا بیٹا آج کا ہمارا جو سبک ہے آسان ترین سبک ہے سب سے پہلی بات جو سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ نے ہمیں کس لئے پیدا کیے اپنی عبادت کے لئے تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت کہتے ہیں کس کو ہیں کس کو پتا ہے جی بیٹا یہ بیٹا عبادت کی قسمیں ہیں عبادت کی تعریف میں پوچھ رہا ہوں جی بیٹا دیکھ لیا نا کتاب سے بیٹا دیکھئے کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کا تعلق زبان سے ہو ہم زبان سے سبحان اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں اچھا ایسا عمل جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے نا قربانی کرتے ہیں بیعت اللہ کا حج کریں گے انشاءاللہ تواف کریں گے انشاءاللہ ایسا عمل یا ایسا قول جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائیں اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں عبادت عبادت کیا ہے ہر وہ قول یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں عبادت 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 کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں اے بیٹا میری طرف کتنی قسمیں ہوتے ہیں کتنی قسمیں عبادت کی جی کتنی ہیں تین حبیب بھئی قلم کدھر ہے قلم دے دے میٹھا کڑا ادھر وائٹ بورٹ قلم کدھر ہے اچھا بیٹا کتنی قسمیں عبادت کی اچھا کون کون سی ہیں یہ کیا ہے عبادت عبادت کی کتنی قسمیں ہیں قولی بدنی اور مالی قولی عبادت کی کوئی مثال دیں جو قول سے زبان سے کی جاتی ہے شابش اللہ اکبر قرآن مجید کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے یہ عبادت کس سے ہوتی ہے زبان سے چلے کوئی بات نہیں اچھا دوسری کیا ہے بدنی عبادت کی مثال کون دے گا بیٹا ادھر سے آپ بدنی عبادت بدن سے ہم عبادت کرتے ہیں کون سی عبادت کرتے ہیں نماز ہم کس سے پڑھتے ہیں بدن سے پڑھتے ہیں کہ نہیں یہ بدنی عبادت ہے تیسری قسم کیا ہے مالی مثلا زکاة دینا صدقہ کرنا خیرات کرنا یہ کون سی قسم ہے اچھا پہلی بات ہم نے کیا سکھی ہے عبادت کی سے کہتے ہیں ہر وہ قول و عمل جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائیں اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے یار میری طرف مطلب ہے ہر وہ قول یا عمل جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوں اور وہ عمل رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ کیا ہوگی عبادت کے بیٹا کتنی قسمیں ہیں آپ بتائیں کون کون سی اچھا بدنی عبادت کی مثال کیا ہے آ جائیں جی بیٹا بدنی عبادت کی مثال کیا ہے دیان سے بیٹھیں جی بیٹا آپ جیسا کہ نماز پڑھنا جی بیٹا مالی عبادت کی مثال دیں اللہ کی راہ میں خرج کرنا اچھا بیٹا اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے متعلق اچھا کل کون چی حدیث ہم نے پڑھی تھی جی بیٹا اچھا ادعاہ والی عبادت کا مطلب کیا بیٹا اچھا کل آپ نے وعدہ کیا تھا کس کس نے دعا کیا اللہ سے جو اٹھنے بولنا مسجد میں بیٹھے ہیں آپ بیٹا دعا کیا آپ نے آپ نے جی بیٹا آپ نے اور باقیوں نے نہیں تھا وقت کیا وعدہ آپ نے کیا بیٹا اچھا اس کے بعد اگلی حدیث کیا تھی جی البر حسن القلق نیکی کیا ہے اچھے اخلاق کا نام ہے اچھا کس کس نے جا کے گھر جاڑو لگایا تھا جی اچھا والدین کو جا کے ان کی خدمت کس نے کیے بیٹا آپ نے مسجد میں وعدہ کیا تھا مٹھیا برییاں کے نہیں یہ مسجد میں وعدہ کیا تھا اچھا اخلاق حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے کس کس نے کیا ہے چلیں اگلی حدیث آج کی ہماری ہے وہ ہے کہ نماز کا خکم کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَطْرُكْسَلَٰٰةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا اے میری طرف متوجہ ہو جائیں چھوڑ دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ فرضی نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑو فرضی نماز کو جان بوجھ کے یہ کس نے فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بیٹا ازان کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم اختصار کے ساتھ جو عبیرفان بھائی سبق پڑھا رہے تھے اسی سبق میں سے ہے آپ پیج نمبر نکالیں ٹونٹی اچھا جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زندہ تھے یا نہیں اچھا جب آپ علیہ السلام کی پدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے ابتدائی جو پانچ سال ہے وہ کہاں پہ گزارے ہیں حلیمہ سادیہ کے پاس حلیمہ سادیہ کا قبیلہ کون سا تھا حلیمہ سادیہ کا قبیلہ کون سا تھا بن ساد اس کے بعد ہے نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا جب آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی کس جگہ پہ ان کا انتقال ہوا ہے ابوہ مقام پہ موسیقا 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 موسیقا